سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیسے تو آپ کی کتاب فرید پپلیشرز میں مل جائے گی اور فرید پپلیشرز کراچی میں ایک خود بڑا نام ہے ان کی پاس یہ کتاب موجود ہے اور احمد پپلیشنز ایچھپیوی لیکن میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے قدموں میں بیٹھ کے لیکھا یعنی ان کی قبر اثر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکمت سے اندرہ سے بیس ملٹ سے اور یہ تو آپ یہ کتاب کھولیں گے تو اس کے یہ میں نے انتسام اپنی دادی امی کے نام کے ہے اپنی دادی امی آئیشہ حامد کے نام جن کے نام کے سبب سے مجھے آئیشہ کے پوچھتی ہونے کا اجازہ چاہتا ہے اور یہ وہ دیباچہ کہہ لیجے مقدمہ کہہ لیجے یا امی جان کی خدمت میں ایک خط کہہ لیجے اس کا نام ہے امی جان میری محترم و مکرم امی جان میں جنت البقی بقی الغرقت کے احاتے میں اپنے چشم تصور کی حد عقیدت سے آپ کی قبر اثر کو بوسا دیتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں امی محترم آپ بہت ستائی گئے ہیں آپ کی عظمت سے خائف اور آپ کے مقام عرفہ کے منکرین یعنی آپ ہی کے کچھ گمراہ بچوں نے آپ کی فساحت پلاغت فقاحت علم حلم اور سب سے پڑھ کر قربت مرشدی کی بنا پر آپ کی تقریم و تعظیم کی وجہے آپ کی تحقیر و توہین ماذ اللہ اس میں ہدایت کو تلاش کیا جو کہ اندھیروں سے روشنی کی جاہلانہ امید کی سوا اور کچھ نہیں آپ کے قبال متہارہ اور افعال منزہ کی معنویت میں اترنے کے وجہے حاسدین ہمیشہ اپنی اوقات بنتا رہے اور کبھی ایسا موقع حاسدانے نہ دیا جہاں آپ کی ذات پر نور کو متنازع بنا کر اپنے عقائق کی عمارت بنانے کے لیے آپ ہی کی کسی بات کو بنیاد بنا کر بنیاد ہی ڈھانے کی صحیح کی گئی ہو حیران ہوں ان نوکروں اور غلاموں کی دیدہ دریری پر کہ جو گھر والوں کی باتوں اور ان کے معاملات پر اپنی ہی جنس کے لوگوں میں بیٹھ کر نہ صرف تفسرے کرتے ہیں بلکہ کچھ فہم ازہان سے سازش قصے تخلیق کر کے اہل بیٹھ اتھار اور ازواج متحرات کو عام نسان اللہ کھڑا کرتے ہیں امی جان یہ نہیں جانتے کہ آپ ہوں یا بی بی فاطمت الزہرہ ابیہ و علیہ وزل السلام مولا لی کرم اللہ و جہو الكریم ہو یا غار غار یا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے جسے بھی عذیت مہتا جائے گی بلا شبا اس سے پہلے میرے آقا میرے مولا عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت پہنچے گی اور جس نے رسول کو عذیت پہنچائی اس کے لئے قرآن کا طلف حیصلہ ہے لعانو من اللہ فی الدنیا والعاخرہ وعد لہم عذاب مہینہ جس نے اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچائی قرآن کا طلف حیصلہ ہے اس پر اللہ کی لانت ہے تجمع پیش کر رہا ہوں جس نے اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لانت ہے اور یقیناً وہ عذاب مہین میں مبثلہ رہیں گے لہذا لانت کی مستقیق یہ جانی نہیں سکتے کہ سیدنا علی کررم اللہ وزول کریم جو مولای کائنات ہیں ان سے آپ کی شفقت محبت اور ان کی قلب ملور میں آپ کے لئے احترام و رزت کی قرینیں سکھائے یا بسائے نہیں گئے بلکہ حزیاں تو تحفظ ایمان کی ان منزلوں پر ہیں جہاں ان کی نگاہیں رسول اقدس کی پسند پر ہوتی ہیں یہ اسی کو پسند کرتے ہیں جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا جو انہی کو چاہتے ہیں جو سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا اور یہ انہی سے لڑتے ہیں جو مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے لڑتے ہیں واللہ میری اوقات نہیں اور قسم ان دس آیات کی جو آپ کی بارات میں اللہ نے نازل کی میں آپ کی دعالیم کے تلے سے جمٹا زرے سے بھی زیادہ حقیر ہوں مگر قرآن نے آپ کو میری ماں گراز جیائے فرزی بنا پر اولاد ہونے کے ناتے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کا مخطبہ لڑوں آپ کی باتوں کو دوسرا زاویہ پیش کرنے کی جو پوشش کرتے ہیں میں آپ کی باتوں کو زاویہ پیش کروں جو مجھے آپ ہی سے محبت کی سبب حاصل ہوا آپ کی کردار کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کی خوشبو سے تبررے کی بدمو کو دور کر سکو تاکہ روز حشر جب مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے تو آپ اپنے سر تاج اور تاج شفاہ سے سجد دولہ سے یہ کہہ سکیں کہ اس گناہ گار کو اللہ سے کہہ کر چھوڑا لیجئے کہ اس نے میری تقصیب کرنے والوں کو تحضیب سے جواب دے کر ذمہ دار بنا جائے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں چانتا اور محبوب اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں چانتا ابنی جان یہ سطنے لکھتے ہوئے آنکھیں نم ہیں لیکن فخر ہے کہ آپ میری بھائیں میں اپنے فہم اور اس کو ملا کر آپ کی بارگاہ میں اس کتاب کو نظان عقیدت بنا کر پیش کر رہا ہوں کہ یہ غلطی ہو گئی ہو تو بیٹا سمجھ کر معاف کر دیجئے آپ کی مبارک کی آنٹ لے کر مستشرقین معاندین ناقدین لخیر کے فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ سے آلہ پر معاذ اللہ رقیق حملے کرتے ہیں اس لئے میں نے آپ کے قول مبارک کو تاریخی تناظروں پر بیش کر کے تحقیق کے سہرے گستاخ زبانوں کو لگام دینے کی کوشش کی ہے جو یقیناً مروضہ قول پر ایمان رکھنے والوں کے حلق سے اترنا شاید مشکل ہو مگر نامو سے رسال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑھ کر ہے اور یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں سب سے زیادہ خوش ہوں گی اور آپ کی مسئلت ہی میرے لئے جنت ہے امی جان میری اس کاوش خبور فرمائیے امی جان مجھے اپنی نگاہوں سے کبھی دور نہ کیجئے گا امی جان آپ کا پرجہ بے مثال ہے لیکن مشتاق ہو کہ آپ کی نالے رہ پاک کی زیادت کرسکو دیکھئے مایوس نہ کیجئے گا امی جان اگر کسی کی لفظ سے آپ کو تکلیف پہنچے یا وہ میری زیادت کا ترجمان ہو تو صرف نگاہ فرما کر معاف فرما دیجئے گا امی جان بے غرض آپ کی ذات ہے میری نہیں سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نامہ عمال میں سیاہکاریوں بدکاریوں اور غلازتوں کے دھیر کی سوا کچھ نہیں بس اس کیچر جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمل کھلا ہے جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجئے گا امی جان آپ میرا ذمہ لے لیجئے کیونکہ میرا ذمہ تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نمھایا میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں جو عہد پورے کردے والوں میں سے ہیں جنہوں نے شبہ جل بھی امانتوں پر خیال رکھا اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانت ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمالی اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر دکھ لیں میرا لباس حیات تار تار ہے سفارش کے دھاؤں سے اسے رفوع کرا دیجئے گا امی جان ایک پرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوی دار تو ہیں لیکن آپ کی مرتبے کو عورت کے ترازوں میں ٹھول کر اعزاز ام الممین کی رفعت تب پہنچی نہیں پاتے اور زبان کی لغزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے امی جان اجازت دیجئے آج شابان المعظم چودر سو انتالیس حجدی کی سات تاریخ ہے شابانی کا مہینہ سا اور جدد البقی کی وہی رات تھی جس نے آپ کی سبب ہم پر شب برات پہنچا دی اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات برات کا تارچ پہنے ہو اسی کو شب برات کی خبر دینا زیب دیتا ہے تو پھر میری بھی برات ہو میری بھی برات ہو میری بھی برات ہو آپ کا غلام آمر لیاقت حسین سات شابان المعظم چودہ سو انتالیس حجدی پہاتہ جنت البقی گمبدِ خضرہ کے سامن شکریہ